السلام علیکم دوستو میرے نام ہے علی ومیسد امیشہ کی طرح موجود ہے ڈاؤڈ اور آپ دیکھیں کرکٹ کی دنیا پہ علی ہیں ڈاؤڈ شو تو دوستو آج آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ شویب اختر کی جانب سے ایک اور سٹیٹمنٹ نکل کر سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے حیدر علی کے والد سے کہا ہے کہ یہ پاکستان کے روید شرمہ بن سکتے ہیں اور روید شرمہ سے بھی اچھے پلیئر جو ہے یہ آگے جاگے بن سکتے ہیں تو اس کے اوپر کمپلین ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ شویب اختر نے روید شرمہ کے ساتھ کمپیر کیا ہیڈر علی کو کہ واقعی میں یہ کمپیرنزن ابھی بنتا بھی ہے یا نہیں کمپلین ڈیٹیل سے بات کریں گے تو اس کے اوپر اگر ہمارے چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیکھے بیل ایکن کو بجانا نہ بھولیا گا اور آئی پیل کے فین ہیں تو لازمی جو ہے وہ آپ سبسکرائب کریں کیونکہ ہر اپ ڈیٹ آپ کو ملنے والی ہے اچھا لی میں یہاں پہ بات کرنا چاہ رہا تھا نا شویب اختر کے حوالے سے دیکھیں ہیڈر علی نے خود ہی کاوے ابھی نہیں ہی کاوے انہوں نے تین چار سال سے ہم ان کو سن رہے ہیں جب فالو کر رہے ہیں انہوں نے یہ سیٹمنٹ دیا ہے کہ روید شرمہ is my idol مطلب روید شرمہ کو میں فالو کرتا ہوں روید شرمہ کے فوٹ سپس کو فالو کرتا ہوں تو دیکھیں جس کو آپ فالو کرتے ہیں آپ جی کہتے ہیں کہ یار میں اس کو 50% بھی بن جوں میں اس کو 40% بھی بن جوں تو میرے لیے بہت اچھی بات ہے دیکھیں شویب اختر نے یہ کہہ دینا کہ اور ہم نے بھی پہلے بات کی تھی تو ہم نے یہی بات کی تھی کہ دیکھیں آپ پلیز روید شرمہ سے بھی کمپیر نہ کریں ہیڈر علی نے صرف ایک میچ کھیلا گیا اب شویب اختر آ کے بول رہے ہیں صاحب شویب اختر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہیڈر علی کے ہوں پاکستان کے روید شرمہ بن سکتے ہیں دیکھیں ایسے اب آپ کمپیرزن کچھ سمجھ سے باہر ہے وہ پھر جی وہ گئی بات آ جاتی ہے آپ پہلے فاکر صاحبی کمپیرزن کر رہے تھے پھر وہ دیکھیں کہاں چلے گے ابھی بابر اتنے میچز کھلے نہیں آپ اراد سے کمپیرزن کر رہے ہیں تو دیکھیں اتنے جلدی کمپیرزن نہیں بنتا ہیڈر علی ایک ینگ ٹیلیٹڈ بیٹس مین ہے روید شرمہ لیجنڈ ہے اگر آپ بات کریں سب سے زیادہ ڈبل سنچریز روید کی ہیں سب سے زیادہ ڈیڑھ سو روید کی ہیں او ڈی آئے وائیڈ مول کرکٹ میں سب سے زیادہ انفرادی انڈیویل ہائیس سکور کی بات کریں وہ روید کے نظر آتا ہے اچھے تو سین اس طرح آگیا ہے کہ ابھی جو ہے فیلال آپ کمپیرزن نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ بھی اداوت ہے جیسے بتایا کہ میٹ بہت کم کھیلیں ہم لوگ جو پاکستانی ہیں یہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں پاکستانی کہہ لو کہ یا ایشن کہہ لو کہ مطلب کوئی بھی نیا پلئر آتا ہے وہ آتے ساتھ تھوڑا سے ایک دو چھکے دکھا دیتا ہے یہ ایک دو مطلب ایک ادھی اننگ کھیل دیتا ہے تو ہم مطلب ایک دیوانش ہو جاتے ہیں اور ہم اس کو ایسے سے کمپیرزن کرنے لگ جاتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی بتا دیئے اتنا ٹائم کھیلتے کھیلتے ہیں بڑے ایکسپیرینس لیول کے پلئر اور بڑے بڑے میچ ہیتوا ہیں ہم ایسا کیوں کرتے ہیں بلکل آپ بھی کہہ رہے ہیں دیکھیں اتنی جدی آپ کو کمپیر کمپیرزن نہیں کریں چیئے برحال شو وقت میں تو یہ بھی کہا تھا اس سے پہلے شو میں انہوں نے یہ بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ایڈر علی جو بابر اعظم سے بھی بیٹھا رہے ہیں دیکھیں ابھی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایڈر علی بابر سے بیٹھا رہے ہیں کیونکہ بابر نے بھی اگر آپ بات کریں جیسے ہم بات کریں کہ ایڈر علی کا ویرات سے تو کمپیرزن آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن بابر سے بھی کمپیرزن نہیں بنتا بابر نے پانچ سال پاکسان سے کھیل رہے ہیں ہاف ڈیکیڈ سے کھیل رہے ہیں دودھ اور پندرہ میں زمبادہ کے گئرس انہوں نے ڈیبیو کرتا ہے وہ تب سے کھیل رہے ہیں وہ تو ویسے ان سے بھی نہیں کمپیرسن بنتا ہے ہیدر علی سٹار پلیئر ہیں ینگ پلیئر ہیں آپ انہیں پسند کر سکتے ہیں ہم انہیں پسند کرتے ہیں بہت سارے میں اکاش چوپڑا کا سن رہا تھا اکاش رفانی جو کرتے ہیں انہوں نے اس میں بڑی تعریفیں کر رہے تھے لیکن دیکھیں کمپیرسن کیسے آپ کر رہے ہیں روحیت نے کتنے نچ کھیل لی ہیں روحیت نے اگر آپ دیکھیں ورلڈ کپ میں کوئی کسی بھی کرکٹر کے لیے پانچ سنچریاں بنانا ہے خواب ہوتا ہے روحیت نے ورلڈ کپ میں پانچ سنچریاں خالی ایک ایونٹ میں پانچ سنچریاں ماری ہیں تو روحیت سے کمپیرسن تو نہیں بن سکتا ہے اگر فرز ایمبر میں کہوں کہ سچنٹ انڈول کر میرے آئیڈل ہیں اور میں کل کو جا کے کوئی کلاب کرکٹ میں اچھا کر لوں یا ایک پچاس مار لوں تو مجھے سب کہنا ہے شروع حجید جی کہ میں سچنٹ انڈول کر بن گیا تو دیکھیں گوبر تو میں بن گیا ہوں گا پھر میں ایک چھوٹا سا ہمی ہلکا پھلکا یوں اپٹنگ کرلوں تو میں کہوں جی میں عمیتہ بچن بن گیا میں شارو خان بن گیا میں عامر خان بن گیا کہ شویے بختر نے یہ سٹیٹمنٹ بھی دی جی کہ بابر آزم سے بیٹر ہے ہیتر ہے جی اس کے اوپر بھی جو آپ بھی دیکھیں اور ویسنٹلی ابھی ایک میچ پر آپ نہیں گئے نہیں دیکھیں شویے بختر کو تھوڑا سا سوچ کر میں تو یہی کہوں گا کہ تھوڑا سا شویے بختر کو تھوڑا سا سوچ کر بولنا چاہیے ایسے آپ چھل چھلی چھلی سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک آپ پھڑیاں مار دیتے ہیں کبھی کبھی پوچھی بھی ہو جاتی ہیں لیکن تھوڑا سا یہ سٹیٹمنٹ مطلب ڈیجس نہیں ہو رہی پر کہ مسئلہ کیا ہوتا ہے آپ نے اتنا اگر آپ لیجنڈ رہے ہیں آپ دنیا کے فاسترس بولر ہیں آپ کی جتنی فاسترس بول کسی نے پھیکی نہیں ہے بات ہی ہوگی ہے جو آپ نے پھر حزت کمائی ہے اگر آپ ایسے چھل بولی سی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو پھر لوگ آپ کی سٹیٹمنٹ کو سیریس نہیں لیتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہیدر علی پاکستان کے روحید شرمہ ہے مسئلہ یہ آگیا ہے کہ اب وہ پھر لوگ آپ کو صحیح سٹیٹمنٹ بھی دے رہوں گے لوگ اس کو سیریس نہیں لیں گے لوگ ہیں کہ یار یہ تو شلچلی چھوڑتا ہے یہ تو چھوڑا دیتے ہیں یہ تو اڑا دیتے ہیں بات پھر لوگ آپ کی بڑی سٹیٹمنٹ کو بھی اس طرح سے نہیں لیں گے بات یہ ہے کہ آپ اس کو ابھی ہیدر علی ہے تو اس کو ہیدر علی رہنے دیں ایک وقت آئے گا جب پانچ سال سات سال وہ کھیل لے اور واقعی وہ روحید شرمہ ہم تو یہی امید کرتے ہیں دعا کرتے ہیں بلکہ کہ وہ آئی ہوب کہ وہ اس طرح کریں ڈبل 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 سنچریہ جو اتنا آسان نہیں ہے خالی جی کا بڑا نہیں ہے دو دو سنچریہ مارنا وہ روحید یہ اندر جو تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی ڈبل سنچری سچن نے ماری سباگ مار چکے ہیں روحید مار چکے ہیں کرس گیل نے مار لیا مارٹن گکڈل نے مار لیا لیکن فخر زمان میں زمبابوے کے گئرز تو ماری لیا لیکن بات یہ ہے کہ ڈبل سنچری مارنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اور دوسرے داؤت دیکھیں سب سے زیادہ ڈبل سنچریہ ماری لیا ہمیں پلیئر سے ہی کمپیٹرزن کرتے ہیں تو آپ کو ایک چیز کو بھی مدد نظر رکھنا چاہیے اور وہ یہ رکھنا چاہیے کہ جو نئے پلیئر آئے ہیں اب انہوں نے ایونٹس نہیں کھیلے بڑے بڑے ایونٹ آئی سے سی کیا ہے جیسے کہ ٹیٹوئنٹی ہے ایک میچ کی میچ میں میں وہی بتا رہو ہے ورلڈ کپ اس سے زیادہ کھیلی ہے روید نے ورلڈ کپ اس سے زیادہ کھیلنی ہے پندرہ انہیں سکا آئی سے سی ایونٹس کی بات کرے تو وہ پانچ ایونٹس کی بات کرتا ہے بڑے پلیئر کو بڑا پلیئر کیوں کہا جاتا ہے بڑے پلیئر کو بڑا پلیئر سے اس کی گیم کیوں جیسے نہیں کہا جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کس سے کو آگے بڑا پلیئر وہ ہوتا ہے جو بڑے میچ میں اپنے نرف کو کنٹرول کرتا ہے گیم تو سب کر لیتے ہیں نرف کنٹرول پر سی کرنا بڑے میچ میں روید شرما کو آپ لے لیں 2019 میں ورلڈ کپ میں پاکستان کے گیس انہوں نے سنچری ماری اور اس میچ میں اگر آپ بات کریں تو سب سے زیادہ در پریشر ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا کیونکہ پبلک بہت پریشر ہی ہوتی اور وہاں پہ روید نے نرف پر کٹرول رکھا راہول انہیں پیار سکیں گے کیا راہول راہول نے جس طرح بیٹنگ جو کی ہے ہمارے ایک صاحب جنرلیسٹ ہے وہ کہتے ہیں راہول بلتے ہیں تو اس لئے میں نے راہول بولا تھا تو راہول جو ہے کیا راہول ان کے ساتھ جوڑی در پارٹنر تھے لیکن جس طرح روید شرما نے کھیلیا دیکھیں کلینڈر ایئر میں اگر آپ بات کریں 2019 کی بات کریں تو سب سے زیادہ رنس بھی ہے وہ روید نے بنایا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ وائیڈ وارڈ ٹرکٹ میں اگر آپ روید کو لے تو میں تو انہیں کہتا ہوں کہ وہ نمبر وان ہے دوسرے بہتر جس طرح گیم کو جو سمجھتے ہیں جو گیم کو سمجھتے ہیں اور جس دن کیوں کیلئی بات یہ ہے کہ جس دن روید کھیلتے ہیں جب روید کا بلہ چلتا ہے پھر اس لئے ٹیم انڈیا جیتی ہے اور یہی پرسنٹیج ہے کہ جب روید اگر سنچری بنائے تو آلموس انڈیا بہت ہی کوئی ٹیم کے اندر موجود نہیں تھے ایشیا کپ کے اندر وہ سنگل نی ٹیم ایشیا کپ نے پراپر نے اپنی بیٹنگ چاندار کی اور لے کر گئے اسے یہ ندھاس ٹروفی میچ جتوائے انہوں نے سینئر پیر ان کے کوئی بھی نہیں تھے سارے سینئر پیر سمس ہو گئے تھے اس کے باوجود جس طرح وہ لیڈرشپ کالٹی دکھاتے ہیں مومبر انڈیس کو جس طرح وہ جتواتے ہیں تو وہ آؤٹسٹینڈنگ اور لی میں روید کی بات جو کرنا چاہوں گا سب سے پہلے دیکھیں روید وہ واحد پلیئر ہے سب بھی بولتے ہیں کہ ٹی ٹونٹی کی کوئی ڈبل سنچری کرے گا اگر آئے گی تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ روید کرے گا لوگ کہتے ہیں اگر اوڈی آل میں کوئی تین سو رنگ بنائے گا تو کہتے ہیں روید بنائے گا روید اگر سو بنا لیتا ہے روید شرما ہندیٹ سکور کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اب دو سو آنے والا ہے اب نورمل پلیئر سو بنا جاتا تو ہم کہتے ہیں چلو جی اس نے سو بنا لیا اب یہ آؤٹ ہو جائے گا بس اس کا کام ہو گیا روید سے فینس کہتے ہیں بھئی سو بن گیا اب یہ دو سو بنائے گا تو دیکھیں اب جتنے بڑی کرٹرس کے ساتھ ابھی آپ پہلا میچ کھیلنے والے کو کمپیرزن کریں گے تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے حیدر کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں اس کو پریشر میں ڈال کے امیدیں اس نے بنا رہے ہیں اگر اس نے ڈائی جو اچھا کر لیا تو یہ بہت اچھی بات ہے اس کے روید چلما آئیڈل ہے اگر وہ میں تو کہتا ہوں اگر وہ 50% بھی روید کے جاتا ہے تو پاکستان کے لئے بہت بڑا کریڈٹ ہے اگر وہ 50% بھی چلا جاتا ہے روید کی پیک کو پکڑ لیتا ہے تو ہمارے کے لئے بہت بڑی بلیسنگ ہوگی اور بہت پاکستان کے لئے فائدہ ہوگی فیوچر بخصان کا بہت برائیڈ ہو جائے گا کیونکہ روید ہوگے ویرات ہوگے یہ وہ پلیئر ہیں جو اب سب ٹیمیں چاہتی ہیں پاکستانی دنیا چاہتی ہے کہ ہمارے پاس ایک آت ایسا پلیئر ہو وائیڈ ورلڈ کرکٹ میں ہمارے پاس ایسا پلیئر ہو کیونکہ ٹی ٹوئنٹی اوروڈی آئے گا جس طرح یہ کھلتے ہیں انہوں نے نقشہ ہی بدل دیا اگر میں یہ کہنا چاہوں گا داؤد انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح وہ بھرتاوہ ٹیلنٹ ہے جس طرح اس نے فلک کر کے مارے ہیں شورٹ تو بلکل تحریف تو ان کی بنتی ہے لیکن شوئے پختر جس طرح کمپیرزن کر لیتے ہیں وہ غلط بات ہے وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے فضول کام ہے کمپیرزن نہیں بنتا باور باور اپنی جگہ ہے ہیدر ایلی ہیدر اپنی جگہ ہے ویراد کولی اپنی جگہ ہے روید چرمہ اپنی جگہ ہے کئر راہول اپنی جگہ ہے بومرہ اپنی جگہ ہے کئر راہول راہول اپنی جگہ ہے سب اپنی اپنی جگہ ہیں شмیکردوان کا اپنا سٹیٹس ہے بومرہ کا اپنا سٹیٹس ہے تو آپ کمپیرزن نہیں کر سکتے ہیں کسی کے کسی کے ساتھ ہر کسی کا LEVEL اتنا ہے ilksperience اس کا اپنا آپ اس ilksperience سے تو نہیں ملا سکتے ہیں even لوگ سچن یا ویراد سے ملاتی ہیں لوگ اس پہ اطراز کرتے ہیں تو آپ تو پھر جس نے بھی کھیلے ہی نہیں آپ اس کو اس سے ملا رہے ہیں تو پھر تو یہ فضول سی بات ہے بلکل جی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ شو آیا ہوگا پسند نہ کر آیا ہے آپ پسند اس شو کو لازمی سے لائک کریں چینل تو لازمی سبسکرائب کریں سالے کے بیل لیکن بجائیے ارداؤت کو فالو کریں انساگام میں مجھد ارداؤت کرکٹ کے نم سے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی نیکس ویڈیو مزب تک کے لئے با بائی